سینیٹ میں سپلیمنٹری ایجنڈا پر الیکشن ایک دوہزار چوبیز بل پیش کر دیا گیا بل سینیٹر طلال چودری نے پیش کیا آپوزیشن کے بل نامنظور نامنظور کے نارے بھی لگائے گئے مزید تفصیلہ جانیں گے جی ٹی وی نیوز کے نمائندے حمید لنگرا ہمارے ساتھ موجود ہے حمید بتائیے گا سینیٹ میں کیا کچھ ہوا آج جی سانگر آپ سے کوئی دیر پہلے جو ہے یہ سینیٹ کی کاروائی معمول کی ملتوی کرنے کی تحریک پیش کی گئی اس تحریک کے بعد جو ہے وہ سینیٹر طلال چودری جن کا تعلق مسلم نگلون سے ان کی جانے سے الیکشن ایکٹ کا یہ درمیم بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر آپوزیشن کی جانے سے جو ہے وہ شدید مخالفت کی گئی ہے اور سینیٹر شبلی فراز نے اس پر جو ہے وہ کافی دیر بعد بھی کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح سے اسیمڈیوں کو اور ایوان کو جو ہے وہ بلڈوز نہیں کرنا چاہیے یہ اپنے الیکشن ہارے ہوئے اور اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اب اس طرح کی ایرائز اور ایرائزوں پہ اترائیں اس وقت جو ہے وہ وفاقی وزیر قانون جو ہے سینیٹر شبلی فراز کے جو ہے نوکسہ کا جواب دے رہے ہیں اور اس کے بعد سینیٹر طلال چودری جو ہے وہ یہ بل پیش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اوپوزیشن اس مور میں ہے کہ جیسے یہ بل سینیٹر طلال چودری جانے سے پیش کیا جائے گا اس کی بھرپور جو ہے وہ مخالبت کی جائے گی حکومت کی جانے سے تمام اپنے اتحادی جو سینیٹر سے ہیں ان کو ایوان میں بیٹھنے کی ہدایت کی گئی اور اس وقت کسی بھی سینیٹر کو جو ہے وہ ایوان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اس وقت فاقی وزیر قانون آدم نظری طارق جو ہے وہ ایوان میں ایوان میں ہدایت کیا رہے ہیں